نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے کافی بیتیں ایسی کی جن کو سب کو کنکولوجن کر کے جب ہم نے اس میں چیز نکالی تو ایک چیز نکلی ٹھیک ہے وہ چیز کیا نکلی وہ گرین ٹی گرین ٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف نام اور برانڈ سے مل رہی ہو تو آپ محض اس کو بولے سادہ سمپل گرین ٹی دے دے اس کے کوئی نام مخصوص کریں گے تو پھر لا محالہ اس کے پیسے بڑھ جائیں گے تو گرین ٹی جو ہے اس میں سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ دماغ کو ایکٹیف کرتی ہے جس طرح آپ صبح جب بھی جا گئے ہیں تو جب بھی جاگنے ہیں کہ ٹھیک ساتھ میں گھنٹے بعد دماغ ڈاؤن ٹاؤن میں جا رہا ہوتا ہے لور کنڈیشن میں جا رہا ہوتا ہے تو لور کنڈیشن سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آسان چیز بتائی تھی کہ دھپیر کو کھانے کے بعد قیلولہ کر لیا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن ہو کے دوبارہ ریچارج ہو کے پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو قیلولہ اگر آپ کو نصیب ہے تب تو آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور سب سے بہترین بات تو وہی ہے جو کہ قرآن حدیث میں لکھی ہوئے اس سے اچھا تو کنسخہ کائنات میں ہی نہیں لیکن اگر نصیبی نہیں ہو رہا تو پھر کوشش کیجئے کہ ایک گرین ٹی دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ لے لیں اور بہت تیز گرم بھی نہ ہو نقصان ہوگا اندر کی جتنی بھی پیریٹونیم لیئرے ڈیمیج ہو جائے گی پولیپس بن جائیں گے تو معتدل ہو زیادہ کھولتی بھی گرم نہیں ہو کبھی بھی تو گرین ٹی جو ہے آپ کے دماغ کو چارج کر دیتی زندہ کر جاتی چاکو چوبند کر دیتی ایکٹیف کر دیتی ہے جو غفلت کی ایک کیس ہے غفلت کی ایک کیفیت ہے اس سے نکال دیتی گرین ٹی یہ تو پہلا فیدہ دوسرا فیدہ جن کا میٹابولیزم سسٹم ڈی ایکٹیو ہے ڈیڈ لاؤس پہ جا رہا ہے وہ کہتے جناب کھانے کو کھانے کو تو گولی مارو کھانا دیکھتے ہی پیٹ پھول جاتا ہے اس میں یہ کھانا دیکھتے ہی کھانا کھاتے ہی کھانے کو چھوٹے ہی جو پیٹ پھول جاتا ہے اور کہتا بھئی جگہ تو ہے ہی نہیں نیا والا کیوں ڈال رہے ہو جیسے اکثر بیگا مڑ جاتی ہے نہیں نہیں خبت داجت دوسری لائے میں ہوں تو اسی طرح کے جب میٹابولیزم ایکٹیف ہو جائے تو یہ جناب علی کھانے کو دیکھتے ہی ہاتھ لگاتے ہی پہلا لکمہ کھاتے ہی پیٹ کو پھولا دیتا ہے مطلب میٹابولیزم سسٹم آپ کا ڈی ایکٹیف ہو رہا ہے لو ایس پہ جارہا اولڈ ایس پہ جارہا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے گرینٹی کا استعمال کریں گے صحیح ایک بات دوسری بات یہی ہے کہ باڈی میں پھپڑے میں سینے میں پسلیوں میں یا حلق میں کہیں بھی بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے پیٹ میں بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یوٹرس بلکی ہوا پڑا ہے یوٹرس بلکی لمبا چوڑا علاج آسان علاج کر لو تو ایسی تمام صورتوں میں یہی گرینٹی بہت اچھا کیریکٹر پرفارم کرتی اگر اس میں آپ تھوڑا سے لے مو بھی نہیں چھوڑ لیں بہترین چیز ہو گئی آسان چیز ہو گئی مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ہے نا آسان بات بتاتا ہوں اور کوئی احباب اگر اس کو چاہتے ہیں زیادہ موٹے گھپو نہ ہوں نارمل نارمل سے موٹے ہو گئے ہوں تازہ تازہ فریش فریش سے موٹے ڈھمٹی ڈھمٹی ہائپو ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں بھی وہ خرچہ کرنے سے بچ جاتے ہیں خائم اخم موٹا پی کا کورس لو فلانا ایک چھتیز گروپ آٹھ ہزار روپے کا کائے کو سستے میں بھی کام ہو سکتا ہے تو وہ سستے میں کیسے ہوگا کہ گرینٹی لے لو ایک کلو ہم اور اس میں ایک کلو کری پتہ پساوہ مل جاتا ہے پنساری سے وہ لے لو کری پتہ دونوں میس کر دو اور ان کو عبالو جس طرح گرینٹی پکاتے ہو او دن میں چار دفعہ پی لو تو بھائی صاحب یقین کیجئے کہ یہ ساری بلغمی کیفیت اگلے لیول پہ کولیسٹول اور کولیسٹول کا دیسی گھی ٹرائی گلس رائٹ یہ سب کو گرانا شروع کر دیتا ہے آپ اس موٹ ترین ہوتے چلے جاتے ہیں جی جن لوگوں کو خطرہ ہے کہ میں بڑا پہ میں میری کھال نہ لٹک جائے میں عجیب سا ہنگو بھونگو نہ لگ جاؤں تو اگر وہ گرینٹی کا اسی یہ والی گرینٹی یعنی گرینٹی ایک کلو لے لیے اور اس میں ایک کلو کیا کیا کریش کیا ہوا موٹا پیسا ہوا کری پتہ ملا رکھا ہے انہوں نے تو جناب علی ایک ایک چاہ کا چمچ دن میں چار مرتبہ یا ہر کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک چاہ کا چمچ عبال کے ایزا گرینٹی آپ پی لیں یقین کیجئے کہ آپ اس موٹ ترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایکٹیو پرسن ہو جاتے ہیں سر گرم کارکن سنیں سر گرم کارکن متھے سے گیا وہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ ایکٹیو بہت ہوتا ہے نا وہ جو بھی بات ہوتا ہے کہتا سر فوراں آپ کی بات کو مان لیتا ہے یا یس باس کہہ لیجیے ایسان لفظوں میں تو ایسی صورت میں وہ صورت وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے گرینٹی اور کری پتے والا پی لیں اتنے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ لگے گا کہ ابھی ابھی ٹریننگ کر کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیکھ لیجئے اے اور اس کے ریزلٹ آنے میں ٹائم نہیں لگتا آپ کے ایکٹیو ہونے میں اور آپ کے چاکو چوبند دکھنے میں ٹائم نہیں لگتا ایک دن میں ریزلٹ شروع ہو جاتا ہے اس کا دوسری بات ہے کہ باڈی میں لوزنگ بہت ہے کاہلی بہت ہے کامچوری بہت ہے جناب علی ٹھیک ہے اور تیسی بات یہ کہ آپ کے معالی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو سفید موتیا ہونے کا خطرہ ہے آنکھوں میں سفید موتیا کیا وہ بھی بلغم گروپ ہے ہم اسی طرح کانوں سے آپ کے پانی یا پی دو کیفیت خون آنے میں یہ کام نہیں کرے گا پانی یا پی ان دو کیفیت میں اگر کچھ ہوتا ہے تو یہی والی کری پتے والی گرین ٹی اگر آپ نے دن میں چار دفعہ پینے کے آرڑا ڈالی یقین کیجئے ویڈاو ٹینی آدھر میڈیسن آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہاں جی آپ ٹھیک ہوتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں آپ کرنے پر تو آؤ اپنی نانی و دادی کے نسخوں پر چلو تو صحیح ہم اب تو چکر میں پڑھ گئے نا ملٹی کلر کی گولیاں کھانی لال والی نینی والی پیلی والی آپ سچائی پر آجاؤ تو آپ کے مسئلہ لوجائیں گے اور آپ دعائیں دیں گے اور اسی طریقے سے باڈی میں کاہلی کامچوری کا میں نے عرض کر دیا آپ سے خائمخہ میں غفلت اور بیداری ہو رہی ہے آپ ٹلانے پر آگئے لوگوں کو یار کل دیکھ لیں گے شام کو کل لیں گے رات کو کل لیں گے یہ بھی ایک بیماری ہے اسی طرح الزیمر کی بیماری آ رہی ہے یا الزیمر یا پارکنسن ہونے کا خطرہ ہے آپ کو کوئی ایسی جیسے خاندان میں ہسٹری چل لی آ رہی ہے نا کلچر ہسٹری تو جناب علیہ نے موروسی بیماری تو آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ گرین ٹی بہترین کام کرے گی اور ہائیر بوسٹرنگ کے لیے ہم نے کیا بولا کہ اس میں آپ قریبتہ بھی ملا دیں یقین کیجئے اتنے فائدے میں رہیں گے اتنے ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کو خود حیرت ہوگی کہ میں نے گرین ٹی پیئے پتہ نہیں کوئی جادو کا تلسم پھی لیا ہے ایک آہ دفعہ پی کے دیکھ لیجئے اللہ آپ کو دل میں اتمنان دے دے کہ ایک بندے نے پچاس سالہ تجربہ بڑی امانداری صاحب کو دیا ہے تو پھر کر کے دعا دے لیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ